ماشاءاللہ جی بہت زبدست دال مکھنی تیار ہو چکی ہے ایک نئے طریقے سے واہ دیسی گھی میں تڑکے والی دال زبدست ایک نئے انداز ہے آپ کھائیں گے مزا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آج آپ کے لئے زبدست دیسی گھی میں دال بنائیں گے دال مکھنی کا نام آپ دے سکتے ہیں دال مونگ اور مسور کے ساتھ بنائیں گے چند مثالیں ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے اور جلدی بننے والی ہے تو یہ دیکھیں جی ایک ایک کو ہم نے دال لے لی اور بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے آدھا گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے ساتھ چند مثالیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا دو لٹر ہم نے سب سے پہلے پانی اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے جی پانی یہ دیکھیں جی دو لٹر ہم نے پانی اٹھ کر دیا ہے اس کے بعد سو گرام آپ نے ٹماتر لے کے کارٹ کے وہ اٹھ کر لی رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹماتر ڈال دیں گے ساتھ ہی پیاس ڈال دیں گے سو سے ڈیٹھ سو گرام لمبی کٹنگ کریں جولین کٹنگ کریں یا چوب کریں وہ آپ کی مرضی ہے ساتھ ہی ادھرگ لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے چند مثالیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں چار سے پانچ مرچی لینی ہے وہ چوب کر کے وہ بھی ایڈ کر دینی ہے ہلکی سی ادھرگ ڈال دینی ہے جولین کٹنگ ساتھ مثالیں ہیں لال مرچ پورٹر نمک چارٹ مثال آپ نے لازمیں ڈالنے ہلکی پورٹر اور جیرہ یہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد چلے پر چڑھا دیں گے چلہ اس کا آن کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے اوبیلانہ دیں گے چلہ کر دیا ہے ہم نے آن یہ دیکھیں چلہ آن ہو چکا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے اوبیلانہ دیں گے اور انتظار کر لیں اللہ حمدللہ جی دیکھیں جی ابیلہ نے شروع ہو گیا ساتھ ہی ہم نے اس کو چمچلایا اچھے طریقے سے کر دینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے لگا دینا ہے ڈکن یہ دیکھیں جی ڈکن لگا دیئے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے دال گل جا اور ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا چار سو گرام کی مکھن کی ٹکی تو یہ دیکھیں جی ڈال پکریہ اللہ حمدللہ ساتھ ہم نے ایک چار سو گرام کی ایک ٹکی مکھن کی ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد مزید ہلکہ سا چلہ سلو کر دیا اور ساتھ ہم کافی دیر ہونے کے بعد اب اس میں ہم نے پھینٹے کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پھینڈ لینا ہے ڈال یہ دیکھیں جی بلکل گل چکی ہے مزددار سی ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے بلکل دال ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے کڑھائی میں کلٹی کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی مزدار الزبدس کا کلر آیا بہترین لا جواب کی سمکی اب یہاں اس میں ایک پہو دوبارہ دیسیگی ایڈ کریں گے جو دال مکھنی دیسیگی میں بنی ہوئی کھانا چاہتے ہیں جو شکین چھونک رکھتے ہیں وہ یہ ریسیپی ان کے لیے بہترین مست ریسیپی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں دس سے پندرہ میڈس کو دوبارہ ہلکی آکے اوپر پکنے دیں گے ساتھ اس میں ہم لگائیں گے اس کو تڑکا دیسیگی کا جس میں جائے گا لسن لال مرگ سابت جو گول والی ہوتی ہے اور ساتھ میں جیرہ سو گرام ہم نے دیسیگی ایڈ کر دیا ہے دس پندرہ لال گول مرگ اور کم سے کم سو گرام لسن چوک کیا ہوا تو یہ ایڈ کر دی آپ اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لینا ہے برون تو یہ دیکھیں جی اللہ حمدللہ جی برون ہو چکا ہے ساتھ ہم نے آدھا ٹی سپون جیرہ ایڈ کر دینا ہے تڑکے کے لیے تو یہ دیکھیں جی برون ہو چکا ہے اور تڑکہ بالکل ہمارا ریڈی ہے اب دال میں ہم نے اس طریقے سے شامل کر دینا ہے اس کی خشبوں بہت ہی زوزز ہوتی ہے بہت ہی لا جواب اور دیسیگی میں دال بنی ہوئے تو لا جواب بنتی ہے اللہ حمدللہ تو میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے تو بنائیں گے ایک بار تو بہت ہی آپ کو مزا آنے والا ہے تو الحمدللہ جی بلکل تیار ہو چکی ہے ساتھ آپ نے اس میں ہلکا سا دھنیاں کاٹا ہوا ایڈ کر دینا ہے ہلکی سی اری مرچ ساتھ ہی آپ نے ادرک شامل کر دینا ہے جولین تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی زبہ دس دس سے پندرہ میٹ اس کو مزید ہلکی آگ پر چھوڑیں گے تو دیسیگی جو تھا اوپر آ جائے گئے لاجواب کی سیم کی دال ماشاء اللہ ریڈی ہو چکی ہے خود بھی کہیں اپنے دوستوں کو بھی کھلیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلیں ماشاء اللہ امید ہے یہ ریسی بھی آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی کمنٹ میں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے میڈے کے ساتھ